تو میرے بھائی آج میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں اگر آپ یہ چیز فولو کریں گے تو یہ میں گرنٹی دے رہا ہوں لیتو میں اپنا چینل نہیں چھوڑ دوں گا میں گرنٹی دے رہا ہوں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے جو ہیڈز ہیں وہ تقریباً چار انچ تک بڑھ سکتے ہیں جی ہاں یہ میں گرنٹی دے رہا ہوں اور جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے بالکل سٹیپ بے سٹیپ اس کو فولو کرنا ہے گرنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے ہیڈز چار انچ تک بڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی سوچا بنی ہوگا سو بھائی ویڈے شروع کرنے سے پہلے آپ کو شروع سے روکیسٹ کروں گا اگر آپ اپنے بالوں کو جلدی سے گروت کرونا چاہتے ہیں جلدی سے میرے بال بڑے ہو جائیں فول بڑے تو میرے بھائی اس ویڈے کا آپ نے لاس تک دیکھنا ہے ویڈے شروع کرنے سے پہلے روکیسٹ کروں گا چین کو جلدی سے سبسکرائب کرجئے گا ساتھ بیل لائک و نبات دیجئے گا تاکہ اسی طرح نویڈ آپ کو ہمارے چانس سے بلتی رہے سرکار شریف ہیڈا شروع کرتے ہیں سو میرے بھائی ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں ایک نورمل پرسن کوئی بھی ہے اس کے جو ہیڈز ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر ایک انچ سے لے کے ڈیر انچ تک بڑھتے ہیں جو بعد اپنے ذہنے میں رکھے گا کوئی بھی ایسا پرسن ہے اس کے ہیڈز ایک ہفتے کے اندر اندر ایک انچ سے لے کے ڈیر انچ تک بڑھتے ہیں ہر ایک نورمل پرسن میں یہ سیٹی ہوتی ہے لیکن ہم کچھ الگ کرنے والے ہیں آج جس کے کرنے کے بعد آپ کے ہیڈز جو ہیں وہ چار انچ تک بڑھیں گے یقین ہی نہ ہو رہا تو میرے بھائی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جب آپ اس اوئل کو یوز کریں گے ہاں میں آپ آج آپ کے ساتھ ایک اوئل شیئر کرنے والا ہوں آج آپ کو بتا دوں ہمیں ایک اوئل شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ وہ اپنے یوز کرنا ہے اب جس آپ کو بتا دوں سیون ڈیز کا چینلنگ ہے پورے ویک کا چینلنگ ہے آپ نے فرسٹ او فول ایسا کرنا ہے کہ اپنے بالوں کی پچھے لے لینی ہے پانی لگا لیں پورے بالوں کو اور آگے کے طرف کرنے کر کے جہاں پہ بھی آئیں یہاں پہ بھی آئیں ایک افتے کے اندر اندر چار ایسے تک بڑا کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اس ویڈیو کا ہم تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں فرسٹ پارٹ ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اوئل کو بنانا ہے دوسرا پارٹس یہ ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اسے مساج کرنے ہیں کیونکہ اس کا سکچ سیپرنٹ وے ہے تیسرا ہم بات کریں گے کہ ہم نے کس طریقے سے اور کب کب اس کو یوز کرنا ہے تو ان تین پارٹس میں میں نے ویڈیو کو ڈیوائیڈ کر دیا چلیے دوستو پھر ہم شروع کرتے ہیں ویسے میرے خیال سے تو ایک ڈیرڈ انچ بھی بہت زیادہ ہے جو ایک اچھی چیز ہے لیکن آپ لوگوں کو جلدی ہے تو چلو کوئی بات نہیں فرسٹی فول بھائی آپ کو ایسا کرنا ہے کہ ہم نے اوئل بنانا ہے اوئل بنائیں گے آپ گھر پہ کہیں بھی جانا نہیں ہے صرف ایک بار پنسال کی شوق پہ جانا ہے وہاں سے جا کے آپ کو ایک اوئل لے لینا ہے اب میں بتا دوں آپ کوئی بھی اوئل یوز کر سکتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ کو جو میں اوئل بتاؤں گا آپ نے وہی یوز کرنا ہے کوئی بھی آل آپ یوز کر سکتے ہیں میرے بھائی آپ کوکنٹ اوئل یوز کر سکتے ہیں آپ گرمے سورسوں کا تیل وہی یوز کر سکتے ہیں آپ مسٹرڈ اوئل یوز کر سکتے ہیں آپ بداموں کا تیل آپ یوز کر سکتے ہیں آپ بہت زیادہ آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ کو ان سا آل یوز کر سکتے ہیں لیکن جو میں آج یوز کرنے والا ہوں وہ ہے کوکونٹ آل تو بھائی سیمبل آپ کو یہی کرنا ہے کہ کوکونٹ آل پر چیز کر لینا یا پھر کوئی بھی پر چیز کر لینا ہے جیسا میں نے آپ کو چار آل کے بارے میں بتایا ہے آپ کوئی بھی لے لیجیے گا اور جس سے آپ دیکھیں مجھے تیار میں سرسو کا تیل نہیں لگا سکتا کوئی کہتا ہے میں کوکونٹ کوئی بھی لے لی جیسا جو آپ کو اچھا لگتا ہے کاری ہیں آپکو فائدہ چیزا دینے والے ہیں اس کے اندر آپ کو ایسا کرنا اکھی جو آپ نےؤیویل میں کوکونٹ ہے تو کوکونٹ دیا لکھنا سکتا ہیں آپ نے کے اندر نے آنے کسی چھلک اوپر نہیں رکھنا بعد کے اندر situations لیں پیاز لیں آپ کیا تھوڑا سا لیں اس کو اپنا کٹ کر لیں وای جتنی امی امکدار دائے میں نے سور پی لیا ہے تو آپ نے اس کو کٹ لینا کارنے کے بعد آپ نے بوٹل کے اندر ڈال دینا اور تھوڑا سا آپ نے اسے شیک کر لینا حلال لینا ہے حلالے کے بعد آپ نے میرے بھائی ایسا کرنا ہے کہ گھر میں کوئی آپ کے خشک جگہ ہے اندیرے والی جگہ ہے آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے جگہ خشک کو اور اندیرہ ہو وہاں بھی آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور سات دن کے بعد آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے اب یہ آپ کا اوریڈی ہو گیا آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یوز کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے فرسٹ اپور آپ نے پچھل لینی ہے یوز کرنے کے بعد سیمڈیز کے بعد پھر آپ نے پچھل لینی ہے اور پھر آپ کو پتہ دے گا کہ بھائی کتنا زیادہ آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے اب ایک چیز رہ گئی ہے وہ یہ چیز کیا دیکھو اس کو یوز کرنے کا بھی پرسیس ہوتا ہے ایمینی موٹھا آگے مساج ایسا سے کر کے مساج کرلوں یہ اس کو ہی پرسیس نہیں ہے بھائی اس کو کو یوز کرنے کا ایک پروپر وی ہے اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک چیز بتا دوں اگر جب آپ نے اوئل بنایا ہے آپ کے پاس لیمن ہے ایک دو لیمن اس میں نچوڑ دیں آپ ٹھیک ہے اگر تب نہیں تھے تو جب آپ لگانے لگے ہیں تب ہے تو اس میں نچوڑ دیں اگر آپ کے پاس الورا جل ہے تب بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور آپ کے بال جلدی انہینس کر جائیں گے تو فرسٹ فول مساج کرنے کا میتھر کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے اپنے سر کو جھکا لینا ہے نیچے کی طرف جھکا لینا ہے جھکانے کے بعد بھائی آپ نے اوئل لینا ہے وہ پورا بھر کے اپنے بالوں کو اوپر لگانا ہے پورا بھر کے بالوں کو اوپر لگائیں جھکا کے جھکانے سے یہ ہوگا بلڈ آئے گا آپ کے سر کے اوپر آپ کے سکلپ کے ایریے پر زیادہ بلڈ آ جائے گا جب زیادہ بلڈ آئے گا آپ کو پتہ ہے آپ کے بالوں کے لئے بلڈ بہت سروری ہوتا ہے تو جب آپ کا بلڈ سیکلیشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے بلڈ وہاں پہ کم آتا ہے تو بھئی اسی سوچن میں آپ کے جو ہیٹ جائیں وہ زیادہ گروہ سے نہیں کر پاتے ہیں جتنا بلڈ چاہیے ہوتا ہے اتنا آتا نہیں ہے تو جب آپ سر جھکا کے مساج کریں گے وہاں پہ زیادہ آئے گا وہاں پہ آپ کا بلڈ تو بھئی وہ بلڈ سیکلیشن آپ پہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے ہیٹ جلدی گروہ کر جائیں گے سو یہی ایک پرسیس ہے جس طریقے سے آپ اپنے بالوں کو ایک ہفتے کے اندر چار انچ تک بڑھا کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ زیادہ فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے سیون ڈیز ہی یوز کرنا ہے پورا ہفتہ ہی آپ نے یوز کرنا ہے اور اگر آپ کو کچھ مسئلہ ہے تو پھر آپ نے لگانا ہے تیل دو گھنٹوں کے بعد آپ اسے واش کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پورا دن لگا رہے ہیں دیں پھر آپ کو بہتدہ فائدہ ہونے والا ہے اس کے علاوہ میرے بھائی ہوتا ہے نا کسی کے کام پر جانا ہوتا کوئی کولیج میں جاتے ہیں تو پھر ڈیلی بندہ بالوں میں اوئل لگا اچھا لگتا تو پھر آپ نے ہفتے میں تین دن ضرور لگا لینا ہے پھر اگلے ہفتے میں پھر تین دن لگا لینا ہے تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر یہ نتائج ملے سو گائز اس طرح سے کر کے آپ اپنے ہیٹس کو ایک ہفتے کے اندر اندر آپ چار ہی تک بڑا کر سکتے ہیں سو گائز امید کروں گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت ساندھائی ہے اور جو چیز میں آپ کو بتائی ہے یہ واقعی میں انڈر پٹسن مرکنگ ہے اور اگر ایک بار آپ یوز کر گئے تو یہ آپ کی میں بتا دوں کہ زندگی میں لسٹ بن جائے گی اور آپ زندگی میں کمینٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگیا کچھ پوچھنا آپ تب بھی کمینٹ کریں سو گائز ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیجے گائز اللہ حافظ